ایک دن نا ایک نبی پاک کی بارکہ میں شخص آیا اس نے کلمہ پڑا قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا اس نے آکے نا حضور علیہ السلام کی بارکہ میں کلمہ پڑا بنو سلیم قبیلے سے اس کا تعلق تھا نبی کریم علیہ السلام نے اس سے اس کی مالی حالت پوچھی تو اس نے لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے میں تین ہزار لوگ ہیں اور سب سے غریب میں ہی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدد کرو بھئی حضرت سعید بن عبادہ اٹھے تو انہوں نے نا اس کو کہا کہ میری اونٹنی بار کھڑی ہے تو یہاں سے اٹھ کے چل میں اونٹنی تجھے دیتا ہوں مولا علی شیرِ قدہ اسی وقت اٹھے اور آپ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا فرمایا میں نے کالی خریدہ ہے یہ میں تمہیں توفے میں دیتا ہوں حضور نے نا حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی فرمایا اسے سواری بھی مل گئی کپڑے بھی مل گئے اس کے کھانے کا بندوبست کار پتہ کار کس در میں کھانا ہے تو لا حضرت سلمان فارسی کہتا ہے میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ بڑی میں نے دستک دی سیدہ فاطمہ اندر سے بولی کون ہے میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی ہی جناب فاطمہ ترزارار سے میں نے اس کی ایک بندہ آیا ہے کلمہ پڑھا ہے اور وہ کہتا ہے تین ازار آدمی میرے قبیلے میں اور سب سے غریب میں ہوں تو اممہ جی اس کو مولا علی نے امامہ دے دیا ہے اور حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اوٹھنی دے دی ہے اب وہ حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شیر خدا نے دے دیا ہے تمہارا تو حصہ پڑ گیا تو فرمانے لگی بھئی میرے ساتھ کیا مطالبہ ہے بتاؤ جلدی کرو کہا کھانا نہیں کھایا اس نے تو آپ فرمانے لگی کھانا دیتے حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اممہ جی کھانے میں کیا ہے تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں تین دن ہو گئے اس نے روٹی نہیں کھائی پر بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے تین دن سے نہیں کھایا پھر بھی بڑا کچھ ہے کہا بچوں نے تین دن سے روٹی نہیں کھائی پر سلمان بڑا دیا ہے میرے اللہ نے بڑا کچھ ہے تو کہا اممہ جی پھر کرنا کیا فرمایا تو ٹھہر تھا میں بتاتی ہوں ایک کمبل پڑھاتا بس طرح سمجھ لیں موٹا اوڑنے کا خدر کا حضرت فاطمہ جلدی سے لائیں فرمانے لگے یہ پکڑو اور دیر نہ کرنا یہ ہماری گلی کے کونے پہ نا دو چار گھر چھوڑ کے تو ایک یہودی ہے اس کا نام شمعون ہے وہ اس طرح کی چیزیں گروی راک کے یہاں خرید کے نا تو پیسے بھی دیتے تھے جاؤں بھی دے دیتا ہے گندم بھی دے دیتا ہے سرکہ اور خجوریں بھی اسے دے یا اور وہ جو سمان دے نا وہ میرے پاس لا اور لا کے مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس آدمی کے لئے بند بس کروں پتہ نہیں بچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے پتہ نہیں بچارہ کتنے اپنے بچوں نے تین دن سے روٹی نہیں کھائی لا نظرہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا کہ میں آپ کا بستر لے جاؤں یہ کمبل لے جاؤں تو فرمانے لگی حکم ہے میرا تو جانا پڑے گا حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمول یہودی کے پاس گیا میں نے کہا یہ کمبل لو چاہے تو نگت پیسے دے دو سامان خرید لیتے ہیں اور چاہے تو اناد جاؤں سرکہ خجوریں جو تمہارے پاس ہے دے دو وہ کہنے لگا یہ کس کا ہے بڑا شاندان ہے بڑا خوشبو والا ہے تو کہا یہ مولا علی کے گھر سے آیا ہے پاک بی بی نے دیا ہے کہ اس کو گروی رکھ لو اور میمان کے لیے کچھ دے دو کہا میمان کون سا کہنے لگے حضور کے پاس آکے ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے اس کو روٹی دینی ہے تو وہ شمول یہودی کرنے لگا میں بھی تورات پڑھا کرتا تھا تو آج ہی سویرے میں نے پڑھا ہے آج ہی سویرے پڑھا ہے ابھی پڑھا ہے میں بڑی تیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پر پڑھا ہی رہ گیا مقدر سکندر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے میں پیاسہ ہی مرنے لگا تھا آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری امت آئے گی نا اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ پر پتھر بانگ کے دوسروں کی مدد کیا کریں گے یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے اور ابھی تُو نے مجھے اس کا نظارہ کھرا دیا ہے کہنے لگا یہ چادر بھی لے جا جاؤں بھی لے جا سرکہ بھی لے جا آٹا بھی لے جا کھانا بھی لے جا اور اس طرح کر کے میرے پاس سے نگت بھی لے جا اور جناب فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے اور انہیں کہنا کہ مجھے پتہ ہے آپ قبول نہیں کریں گی پر قبول کر لے وہ آپ کا کمبل آیا ہے تو میرا دل نرم ہو گیا ہے میں یہ قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہو میں اسلام بھی قبول کروں